میرا خبر آئے ہوئے کوئی پڑوس کا آدمی تائل لینے گیا تھا میں آنٹی آپ کا لڑکا کے پیچھے کونڈے پیچھے لگا رکھے ہمارنے کے لیے اس کی آنکھ بڑھ رکھی ہے کسی پتایا میرے کو اور اس کے ناکھ پھوم چل رہے ہیں دس پمرہ لوگ پیچھے لگایا میں اس کی سکل ہی نہیں دیکھے گارت کروا رکھے پتہ نہیں مر رہا ہے میں نے اس حالت کا کوئی پتہ نہیں ادھر جو مونو ہے وہ اپنے پریبار کے ساتھ رو رہا ہے بلک بلک کے یہاں پر یہ ماں باپ ہیں اپنے بچے کے لیے یہ رو رہے ہیں بلک بلک کے میں نے جانتا ہے بلک بلک کے اچھے ہوجہو بلک کرکے پہلے کھبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی جس میں کی ایک پاک کے بارے میں آپ کو دکھایا گیا تھا مونو کی وائف سونو جو کسی سندیپ نام کے ویکتی کے ساتھ چلی گئی ہیں پچھلے پانچ اسے دنوں سے اور بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی انہی کے ساتھ گئی تھی تو ابھی دوسرا پکش ہمارے سامنے ہے یعنی سندیب کے گھر پر ہم فلحال موجود ہیں اور ان کے ماتا پتہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی دھرم پتنی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مائے کے گئی ہوئی ہے تو ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو کتنی خبر جو ہے ابھی تک مل پائی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں یا پھر کسی پرکار کا کوئی اندیشہ ان کو پہلے تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے بھی وہ گئی تھی تو یہ ان کے پتا جی ہیں اور یہ سندیب کے ماتا جی ہیں اور یہ ان کے بھائی ہیں دھرم پتنی جو ہیں ان کے بھی دو بچے ہیں چلیے ان سے بات کرتے ہیں سر جیسے چار پانچ دن ہو گئے ہیں ان کو گئے ہوئے کوئی خوش خبر ان کی کوئی اتا پتہ آپ کو لگا ہو ان سے بات ہو پائی ہو تو پہلے جس طرح سے وہ گئے تھے ساتھ میں ایک بار پہلے بھی گئے تھے تو کیا اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کوئی ان کو سمجھانے بجانے کی کوشش نہیں کی ہم نے تو نہ تو کہتا کہ میرے پسات گئی ہے جب میرے کہے گا تو جب آپ اس کو سمجھائیں گے ٹھیک ہے پرنا وہ لڑکی ہے وہ اس کے پتے کو پت اس نے سمجھانے چیئے کہ تو آجاتی کا کتنے بجے کی بات ہے کس سمجھ سندیب گھر سے گئے سندیب گھر تھا یہاں سے تین بجے جی تین سڑھے تین بجے جانے سے پہلے گھر میں کوئی بات ان کی وائف کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہے نہیں جی وہ کتنے دنوں سے گئے ہوئے وہ گئی تھے ایک ہفتہ سارا جیسے ایسا ہوتا ہے سر کی مال لوگ کسی رشتے میں کوئی اگر تھوڑی بہت انبند چل رہی ہو لڑائی جھگڑا ان کے آپس میں کوئی ایسی بات ہو جس وجہ سے سندیب نے ایسا قدم اٹھایا مارنے کی دمکی دیتا تھا مونو اور اس کے پیچھے بزار میں گونڈے لگا دیئے تھے آٹھ تس گونڈے اس کے پیچھے لگا دی مارنے کے لیے اور بائک چھوڑ کا بھاگ گیا اور پھر مونو بائک لے گیا اور پھل ستھوکی پہ پیش کریا میرا کھبر آئے ہوئے کوئی پڑوسک آدمی تائل لینے گیا تھا میں آنٹی آپ کا لڑکے پیچھے گونڈے پیچھے لگا رکھے مارنے کے لیے یہ سمجھ چاہ رہا تھا یہ کب کی بات ہے کب ہوا تھا پتن بیس سنوارا ایسے تھا جس دن سندیب گئے انہی دنوں کے آس پاس کی بات ہے ایک بیس دس پندرہ منٹ کے بعد اس نے وہاں سجب ہوا دیا مونو نے آدمی پیچھے لگا مارنے کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ رکھی ہے کسی بتایا میرے کو اور اس کے ناکھ پھوڑ خون چدرے ہیں دس پندرہ لوگ پیچھے لگایا تھے اس نے مونو نے تو یہ لڑائی جھگڑے کے بعد کیا آپ سندیب سے مل نہیں پائے دوبارہ ملکل بھی مگر ایک اندر کھڑی تھی جی بیدر کسی نے پتا کریا تو مونو نے اپنے لڑکی کے سکوٹری پہ بیٹھا آکا اور اتر میرے گھر پر دیکھنے آیا تھا میرے کو دیکھ کر پھر وہ آب بیس چلے گیا کارن کیا ہے کیوں وہ سندیب کے پیچھے ہیں اس کی گھر والے اس کا کنٹرول نہیں سمجھتے میرا گھر پر آباد کرے میرے بہو ہمارا گھر مسہس چیار پر آباد ہوگی نہ کریکھا مکان ہے نہ کوئی روزگار میرے پاس ارے اس کو دھوڑے پڑھتے تو آپ کو کیا پہلے کوئی اندیشہ تھا سندیب کا اور مونو کی وائف کا کیا کہ ان کے آپس میں بول چاہے دوز اپتہ دستان پہلا جی پارک میں پکڑے تھے مونو نے اس نے جس کی گھر والی ہے دونوں کو پتلاتے پکڑیا تھا اس نے پھر بھی نہیں سمجھایا میں نے کہا بیٹا گلت بات ہے اس نے کے گھرہ اپنے لوگائی مارکوٹ کا گھر اس نے کالتی اس کی بی بی نے بھی جگڑا کریا ہے اور تھانے میں بھی پیس ہوئی ہے میں اس کے پاس خون نہیں کروں گی یہ میرے پاس نہیں آئے گا ماں باپ کو کنی آنے دے یہ مونو اور مونو کی گھر والی اور میری بیٹے کی بہو ادھر چوکی میں اتنا ہے بات کا پھر دی لیکن ابھی آپ لوگوں کے اوپر یہ آروپ بھی لگائے گئے ہیں کہ آپ لوگ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے مونو کو آپ لوگوں کی طرف سے ایسا کچھ ہوا ہے نہیں کچھ نہیں میرے کو پھون میں دمکی دیتا ہے اس کو بتا دی تری سے داری میں نے کہا میرے گھر پہ آیا ہی نہیں ہے اسے جنتے گارت کروا رکھا ہے بائک لینے گئے تھے کل چوکی میں جبکار ہے اس کی گھر والی ہم نے پتا ہے نہیں ہے یہ در کا کیس ہے وہاں پہ دوسری چوکی کے اندر لے گیا مونو وہیں چابی چھوڑ کے وہیں سے گھاب ہو رہا ہے تو ابھی کیا جب سے سندیپ گئے ہیں یہ اس دن کی بات بتا رہے ہیں جس دن کے بعد سے سندیپ واپس گھر نہیں آیا ایک باری ماملہ آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں کہ یہ سندیپ کی ماتا جی ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے لگ بھگ دو سال سے سندیپ اور سونو کی آپس میں بول چال تھی کچھ سمجھے پہلے بھی ایک پارک میں ان دونوں کو مونو کے دوارا یعنی سونو کے جو ہزبین ہے ان کے دوارا دیکھا بھی گیا تھا اس کے بعد ان کو گھر لے جایا گیا تھوڑی بہت ان کے ساتھ جو ہے کہاں سنی بھی ہوئی ہے لیکن آپ فلحال کی بات کریں جس دن سے سندیپ گھر سے گئے ہیں اس دن ان کے ماتا جی کا کہنا ہے کہ پہلے وہ یہیں پر اسی بیڈ کے اوپر سوئے ہوئے تھے اچانک سے وہ جاتے ہیں جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں مونو کے دوارا کچھ گنڈے جو ہے سندیپ کے پیچھے لگائے جاتے ہیں یہ بات آپ کو کسی پڑوسی نے بتائی آپ نے تو نہیں دیکھا نہیں دیکھا جی مونو کو دیکھا اور جنہوں نے سندیپ کا پیچھا کیا انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ مارپیٹ بھی کی ہے ان کے ساتھ ان کی آنک سے ناک اور مو سے خون بھی نکلا ہے اس کے بعد سے سندیپ لاپتا ہے اپنی مرضی سے وہ گئے ہیں یا پھر کہیں کسی کے دوارا جو ہے ان کو کٹنیپ کر لیا گیا اس بات کا ابھی تک کوئی بھی کوئی پشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن ہاں اتنا ضرور جو ہے مونو کے دوارا بولا گیا ہے کہ سندیپ لے کر کے گئے ہیں ان کی دھرم پتنی کو دونوں ہی جو ہے گھر سے گائب ہے پچھلے چار پانچ دن سے ایک ساتھ گائب ہے اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو ادھر جو مونو ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ رو رہا ہے بلک بلک کے یہاں پر جو ہے یہ ماں باپ ہیں اپنے بچے کے لیے یہ رو رہے ہیں بلک بلک کے سوچنے والی بات ہے کہ کس پرکار سے جو ہے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جاتا ہے کس پرکار سے جو ہے اپنے ماتا پتا کو بلکتا ہوا روتا ہوا چھوڑ کر کے آپ کہیں پر بھی جا کر رہ رہے ہیں پیچھے سے اپنے پریوار کہ آپ کسی پرکار کی سودھ بھی نہیں لے رہے ہیں ماتا جی آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گے کہ پولیس سے آپ نے کوئی مدد مانگی پولیس سے مدد مانگی میرا لڑکا ایسے گارت کروا دیا گونے پیچھلائے پولیس آڑے بولے ہیں بائیک کو پہلا کنٹرول کرو پھر رات کو بارہ بجے تک گم ترین نہیں ملی بائیک بائیک کو بائیک کی تو بات الگ رہی آپ نے اپنے بیٹے کے لئے کوئی مدد مانگی تو آپ چاہتے ہیں پولیس کو کاروائی کرے یا نہ کرے تو سندیب کی پتنی ہے انہوں نے کوئی بات بتائی ہوگی کبھی ان سے کوئی بات ہوئی ہو اب وہ کمائیں گے واپس کیا بات اس کے چکرمہ لڑائی دنگا کر کے لکھا رکھی سونوں کے چکرمہ اس کے چکرمہ یہ خود نہ سے پتے کرتا ہے جی اس کے لوگا اس کے بچ کے نیا میرا لڑکو کو خراب کر میرے چار برمار کر 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 سندیب کے کتنے بچے دو سی عمر کیا ہوگی بچوں سمیں کتنا ہو گیا تھا ان کی شادی بہرہ سا سندیب کام کیا کرتے نہیں کھانا جی پہلا تو یہ پھر پلس لین میں تھے بروڑ چنی پھر بہو پڑانے جاتی تھی سکول میں اس کو مہت فرشان کرتا تھا سونوں کا چکرمہ بہت مارتا تھا اس کو بہت سارا مرمانے دھول گیا اس کو ایک سا کنی بی نہیں رہنے دیتی چھو اگر مان لیجیے سندیب چاہتے ہیں اپنے گھر واپس آنا تو کیا آپ لوگ ہسی خوشی ان کو سویکار کریں گے کیا پہلے کی طرح جس طرح سے وہ اس گھر میں رہتے تھے جس طرح سے پتنی کے ساتھ ان کا پہلے رشتہ تھا وہ سب کچھ پہلے کی طرح رہے گا آپ کے اوپر بات جی میں سب میرے سے آلگ یہ رہتا تھا میرے پاس کروز گار میں جاتی تھے کام پہ دو سو روپی میں پہ دانے جاتی تھے دھنا کوئی پیسہ دیتا دھنا بھی کوئی رات کو آگیا گار ٹیم دو بجی پھون کر دو بجی چلے گا تین بجی چلے گا پارک میں ایسے پرسان رہتا تھا جیسے اس کو ٹھکانا نہیں تھا گھر مگو سنے کاشی دیکھتا تھا کوئی پکڑ دوری لے ایسا مونو نے اس چلی پورا پورا ماملہ دونوں ہی پکش سن چکے ہیں ایک پکش پہلے جہاں پر ہم مونو کے گھر گئے تھے دوسرا پکش ہے سندیپ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سندیپ دونوں ہی پچھلے چار پانچ دنوں سے گھر سے لاپتہ ہے اپیل کرنا چاہوں گی سندیپ سے بھی آپ دیکھ کس طرح سے آپ کی مات جی رو رہی ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے گھر گھر واپس آجائیے اس ان لوگوں کو ایک ماتر سہارا آپ ہے کیونکہ آپ کو ساتھ ساتھ اپنی پتنی اپنے بچوں اور اپنے مات پتا اور بھائی کا ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ یہ خبر ان تک پہنچ جگے اور شاید کہیں نہ کہیں ان کو یہ آسو جو پتا کی آنکھوں میں دکھائی دے جائے اور وہ گھر واپس آجائے پولیس پرشاسن سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ ایک بار اس ماملے کے اوپر بھی گور فرمایا جائے اور نشپکش طور پر اس ماملے کی چھانبین کی جائے اور ان کو جہاں سے بھی کوئی بھی سراغ لگتا ہے تو ان کو وہاں سے لاغ کر کے پریوار والوں کو